تو یہ حدیثِ شریف میری آپ کی سبتی آنکھیں کھل دیں گی کہ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے معمولی حسنی کو سجدہ نہیں کیا جا رہا ہے معمولی حسنی کے سامنے رکو نہیں کیا جا رہا ہے معمولی حسنی سے ہم بات چھت نہیں کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ يُصَلِّ جب تم میں سے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے اِنَّا مَا يُنَا جِي رَبَّهُ تو وہ بے شک در حقیقت اپنے پروردگار سے اپنے معبود سے جس کی عبادت کر رہا ہے اس سے سرگوشی اس سے راز و نیاز اس سے ٹاک کر رہا ہے اس سے بات چھت کرتا ہے اس کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں یہ آج کے دور میں دیکھنا ہے ورنہ جو لوگ نماز اس لئے پڑتے ہیں تاکہ کھوجانا شروع کریں اور مہدبی وہ ہیں کہ جب نماز میں چھول بھی ہو تو نہیں کھوجاتے ہیں ساپ کٹ لیا جاتا ہے تو بھی برداشت کر لیتے ہیں وہ پچھلے دور کی بات تھی لیکن آپ کو اور میرے کو کیا کرنا ہے اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں اس حدیث میں آخری میں کہ فَلْ يَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِهِ اچھی طرح سے تم جائزہ لے لو کہ اپنے رب سے کیسے سرگوشی کرے کیسے بات چھت کرے کیسے راز و نیاز کرے یعنی نماز راز و نیاز کا ذریعہ ہے اللہ سے بات چھت کا ذریعہ ہے اللہ سے سرگوشی کا ذریعہ ہے اپنے دل کے باتیں اللہ کو سنانا ہے اپنے دکھڑے اپنے غم اپنی خوشی اپنے رنج ساری چیزیں سنانا ہے ایک ذات کو اللہ کو ٹھہر جاؤ اگر ہم ٹھہرے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں دل میں رب العالمین سارے عالموں کا پالنہ تھوٹی نہیں ہے کہ عالم کیا ہے رب کون ہوتا ہے تعریف کیا ہوتی ہے معلوم ہی نہیں الرحمن نرحیم رحمان کیا ہے رحیم کیا ہے معلوم ہی نہیں مالکی یوم الدین یوم الدین کا مالک ہے مالک کسے کہتے ہیں اونر ہے تو اب اونر کیا ہوگا کیسا ہوگا یہ ساری چیزوں سے آدمی اس وقت غافل ہوتا ہے جب اس کے دل میں یہ جذبہ ہی نہیں کہ میں کس سے سرگوشی کر رہا ہوں کس سے باتشیت کر رہا ہوں کس سے ملافات کر رہا ہوں کس سے فیس ٹو فیس ہوں کس کے فیس ٹو فیس ہوں